اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا پیارا دوست مجیبو رامان اور ہم آپ کو رحمیار خان پروڈکشن میں خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج کی جو ویڈیو ہے ہم ایک شہد اتانے جا رہے ہیں یہ چھوٹا بچہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ درمیان میں جو ہے یہ شہد اتارے گا اور یہ مکمل پروسس کے ساتھ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کیسے شہد اتارتا ہے تو ہم شہد کی طرف جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ شہد کون سے درخت پر بیٹھی ہے ایک انوکھ درخت پر جو کہ بلکل یہ چھوٹا سا درخت ہے اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ یہاں پر شہد بھی بیٹھ سکتی ہے اور ہم اسے آپ اتاریں گے اور آپ دکھائیں گے کہ یہ خالص اور لذیذ شہد کیسے اتارتے ہیں تو ویورز ہم جا رہے ہیں شہد کی طرف یہ دونوں بچے یہ ایک ساتھ اتاریں گے شہد کو یہ جو آپ کو پیچھے والا نظر آ رہی ہے بیسیکل یہ اتارے گا اس کے پاس دھوان بھی ہے اور یہ شہد کو دھویں کے ذریعے سے اتارے گا شام کا وقت ہونے والا ہے تو یہ شہد اب ہم اتاریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ چھوٹا سا بچہ شہد کو کیسے اتارتا ہے تو دوستو فینلی ہم پہنچ چکے ہیں جہاں پر شہد بیٹھی ہوئی ہے اب یہ بچہ جائے گا شہد کی طرف اگر آپ کو میں دکھاؤں زوم کر کے یہ سامنے سے ایک چھوٹا پودا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سامنے دیکھیں اس میں شہد بیٹھی ہے تو آپ ہم اسے اتاریں گے چھوٹی شہد ہے یہ بچہ اس میں جائے گا میں آپ کو اس کے ساتھ قریب جا کر دکھاتا ہوں کہ یہ شہد کہاں پر بیٹھی ہو جائے تو آپ ہم جائیں گے اب ہم جا رہے ہیں شہد کی طرف اور آپ کو دکھائیں گے کہ شہد کہاں بیٹھی ہوئی ہے یہ اب ہم شہد کی طرف جا رہے ہیں میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں شہد ابھی شام کا وقت ہے یہ بچہ آپ کو دکھائے گا زوم کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اگر آپ کو نظر آ جائے یہ شہد کو دیکھیں زوم کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہ دیکھیں یہ شہد میٹھی ہو یہ تو یہ بچہ اب اتھارے گا تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ کیسے دلہری سے اتھارتا ہے تو آپ کو میں دیکھا ہوں یہ چھوٹا بچہ یہ آپ سامنے آ چکے دوں ہیں کس طرح سے اس کو اتھارے گا تو میں تھوڑا سا پیچھے جاتا کیوں کہ میں ہوتارتا نہیں سی لیے اب جے جائے گا بایو تارنسکو جے دیکھیں اب اس نے کام سٹارٹ شروع کرتی ہے تجھے دوہاں بڑھتا جائے گا تجھے شاید آرٹومیٹک یہاں سے اوڑ جائے گا اور اس کے بعد اس میں جو شہد ہوگا یہ اتار لے گا یہ دیکھیں جس نے اب اسے تھوڑا سا یہ ایکشن دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے شروع کر دیا ہے یہ ہمارے اوپر ایرد گہر تھے یہ شاید مکیاں اٹھ رہی ہیں اس نے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر بھی اب میں تھوڑا پیچھے ہٹ چکا ہوں کیونکہ میں خود بھی ڈرتا ہوں شاید کی مکیوں سے میں نے کبھی اتار ہی نہیں تو یہ چھوٹا بچہ اتار رہا ہے آپ دیکھئے گا یہ کیسے اتار کر لاتا ہے یہ دیکھیں یہ دوسرا بچہ جا رہا ہے جو کہ گلاس اور چاکو لے کر چاکو کے ذریعے سے اس کو اتاریں گے آپ یہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو اوپر یہ شاید بھی اڑ رہا ہے تو آپ میں زوم کر کے خود بھی جاتا ہوں آپ کے لئے اگر کے کٹ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں قریب جا کر دکھاؤں گا یہ کیسے شاید اتار gi őے اب یہ شاید ہاتے ہیں یہ شاید اتا رہے ہیں یہ ایک بشا nothing جو پودے سے یہ شاید اتاررہ ہے دوہاں کے شدہ دہلیرہ کے ساتھ یہ دیکھیں یہ آپ شہد اتار رہے ہیں یہ چاکو کا ذریعہ سے یہ گلاس میں ڈالیں گے اس کا جو شہد ہے اس کے بعد ہم آپ کو مزید دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے اتارتے ہیں اگر آپ غور سے دیکھیں اوپر تو یہ شہد کی مکھیاں بھی اوڑ رہی ہیں شام کا ٹائم ہے اگر آپ کو میں دکھاؤں اس طرف یہ آپ دیکھ سکتی ہیں سورج غروب ہونے والا ہے تو یہ دونوں چھوٹوں بچے اب یہ اتار کر واپس آ رہے ہیں اور آپ کو میں دکھاؤں گا کہ اس میں کتنا اس کے اندر شہد ہے یہ دونوں چھوٹے بچے آ چکے ہیں تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں آپ انہوں نے فینلی شہد اتار لیا تو آپ اس کے ذریعے سے یہ اس کو صاف کریں گے اگر آپ کو میں قریب سے دیکھاؤں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس صاف کو یہ جو فارغ یا خراب ہوگا اس کو باہر پھینک دیں گے اور جو اس میں اصل شہد ہوگا اس کو گلاس میں ڈالیں گے تو یہ دوائیں کے ذریعے سے اس نے ایک چھوٹا سا یہ دوائیں بنایا تھا انہوں نے اور یہ شہد اتار لیا یہ بڑا اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ چھوٹا سا پودا تھا اور چھوٹے پودے پر عام طور پر چھوٹی شہد بیٹھتی ہے کچھ یعنی کہ شہد کی مکھیاں بیٹھ چاہتی ہیں تو اگر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے جیسے یہ بڑے پودے آپ کو نظر آ رہے ہیں اسی طرح کہ اگر پودا ہوتا تو یہاں پر یہ شہد کی بڑی شہد بیٹھ چاہتی ہے تو ویورز اس میں ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ چھوٹے سے پودے پر بیٹھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس میں شہد نہیں ہے خالی ہے بلکل ہم آپ کو زوم کر کے دکھاتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اگر میں غور سے دکھاؤں تو یہ دیکھیں اس میں کوئی بھی شہد نہیں ہے اس میں شہد کے بچے ہیں جو کہ ابھی ابھی شہد نے جنم دیا تو اس میں شہد نہیں ہے کیونکہ یہ چھوٹے سے پودے پر بیٹھی ہوئی تھی اور شہد بھی بلکل چھوٹی سی تھی ہم نے اسی لئے اتارا تھا کہ آپ کو دکھا سکیں کہ شہد کیسے اتارتے ہیں تو یہ چھوٹا بچہ یعنی کہ یہ شہد اتارتا رہتا ہے بڑے بڑے پودوں سے جتنی بڑی شہد ہو یہ اپنے اتار کر بیجتا بھی ہے اور گھار والوں کو بھی دیتا ہے تو یہ دونوں چھوٹے بچے تھے جنہوں نے یہ شہد اتارا لیکن بعد قسمتی سے اس میں شہد موجود نہیں ہے ہم نے آپ کے لئے محنت کیا لیکن بعد قسمتی سے شہد نہیں نکلتا تو آپ نے رحمیار خان پروڈکچن کو سبسکرائب کرنا ہے انشاءاللہ مزید ایک اور شہد ڈھونیں گے بڑی شہد جس میں شہد بھی ہوگی اور ہم اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے یہ چھوٹا بچہ اتارے گا تو آپ نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہوگی ملاقات دیجئے گا اجازت خدا فیس